جنگ اور سمارٹ نظر آتے ہیں جب میں نے ان سے اس فٹنس کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں ناشتے میں یہ چیزیں کھاتا ہوں اسی لئے میں نے سوچا کہ یہ جادوی ٹوٹ کا آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرو اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج اس جادوی ٹوٹ کے کے انگیڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریک سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس جادوی ٹوٹ کے کے اجزہ ہیں دہی ایک پیالی، سٹرابری پانچ ادد اور بادام پین ادد اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ گرینڈر میں دہی، سٹرابری اور بادام کو ڈال کر اچھی طرح گرائنڈ کرنے اور روزانہ صبح ناشتے میں کھائیں ناشتے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کھانا ہے ہمیشہ جوان اور حسین رہیں گے دہی کیلشم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں اور مسلس کو مصبوط بناتا ہے یہ بھیترین انٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں جو کہ جسم کو زہریلے اور خطرنات مواد سے پاک کرتا ہے انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکسرت پائے جاتے ہیں بادام ایک خوشک بیج والا پھل ہے جو کہ ہماری جسم سے گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جسم اور دماغ کو طاقت بھی دیتا ہے سٹرابری صحت کی زمانت ہے دنیا میں اس کی چھے سو احسام پائے جاتے ہیں اس پھل میں تقریباً اسی فیصد پانی کا زہیرہ موجود ہوتا ہے یہ وائٹیمنزی کا خزانہ ہے جسمانی صحت اور سکن کے لیے جادوی خصوصیات سے مالا مال ہے دہی، سٹرابری اور بادام کے مکسٹر میں انٹی ایجنگ خصوصیات پائے جاتے ہیں یہ نہ صرف انسانی صحت کو اچھا بنانے میں مددگار ہے بلکہ یہ ہماری سکن میں اندر سے کچھاؤ پیدا کر کے انسان کو جوان نظر آنے میں مدد دیتا ہے یہ ایمیزن نسکہ نہ صرف آپ کی جسمانی قصائے ضروریات پوری کرے گا ساتھی کہ آپ کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آنے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوگا سو فرنس اگر آپ کو میرے یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس رشتے داروں ریالیٹیوز کے ساتھ ایس زور شیئر کیجئے گا میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے چاہ سکتیجے اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ تقریبا تمام ہی خواتین اور لڑکیاں آئی لائنر سے اپنی آنکھوں کو سچا دی ہیں اس مقصد کے لیے وہ مہنگی کمپنیز کے مہنگی آئی لائنرز یوز کرتی ہیں لیکن آج کے میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان آئی لائنرز پر پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں لے گی آپ گھر پر ہی ایک ایسا ہوم میٹ کاجل بنا سکتی ہیں جو آپ کی آنکھوں کو ایک خوبصورت شیپ دے گا اس کے استعمال سے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت نظر آئیں گی اس کاجل کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ اس کاجل کو ریگولرلی یوز کریں گی تو آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوبصورت ہو جائیں گی یہ ایک آزمودہ کاجل ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کاجل کو نومولود بچوں کی آنکھیں بڑی اور کشادہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹ کے کے انڈیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگی ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور کاجل بنانے کے لیے ہمیں جن اشیاء کی ضرورت ہیں ہمیں شامل ہیں مٹی کا کورا پیالا ایک ادت مٹی کا چراغ ایک ادت روئی کی بتی ایک ادت سرسوں کا تیل دو کھانے کے چمچ اور دیسے کی دو کتری کاجل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کے چراغ میں روئی کی بتی لگائیں اور سرسوں کا تیل چراغ میں ڈال دیں روئی کی بتی تھوڑی اونچھی رکھیں اور اب اس چراغ کو جلالیں اب مٹی کا پیالا چراغ کے اوپر اس طرح رکھیں کہ چراغ کا سارا دھواں مٹی کے پیالے کے اندر آئیں جب چراغ میں تیل ختم ہو جائے اور دیا بھوچ جائے تو مٹی کے پیالے کو آہستہ سے اٹھائیں اور کسی صاف کاغذ پر مٹی کا پیالا جھاڑیں تو ایک راگ سی کاغذ پر جمع ہو جائے گی اب اس میں ذرا سا تیسی بھی ملا لیں یہ ایک سخت سا کاجل بن جائے گا اس کو کسی چھوٹی پلاسپری کی شیشی میں محفوظ کر لیں بڑی کمپنیز کے مہنگے کاجل آئی لائنر پینسل اور بازاری کاجل استعمال کرنے کے بجائے ایک بار یہ گھریلو کاجل بنا کر دیکھیں جب آپ یہ استعمال کریں گی تو باقی سب پروڈکٹس کو بھول جائیں گی آنکھیں انتہائی حسین اور پرکشش ہو جائیں گی یہ گھریلو کاجل کسی بھی قسم کی سائیڈ ایفیکٹس سے پاک ہے سو گائز اگر آپ کو میری یہ آج کی کارامت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت کیجئے اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس لیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی